اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کونش ویلی دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سا سمدری خطہ ہے جس کی خصیصیت کے بارے میں تقریباً ہر ایک کو علم ہے کیونکہ سمدری خطہ میں بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہو جانے کے حیرام کن واقعات کا ذکر کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں بھی برمودہ تقون یا برمودہ ٹرائی انگل کا نام آئے گا یا پھر جسے شیطانی سمندر بھی کہا جاتا ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں، اخباری مضامین اور آن لائن مباحثے ہوتے رہتے ہیں جی ہاں بالکل آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے خطرناک سمدری علاقے برمودہ ٹرائی انگل کی بات کرنے والے ہیں خطرناک اس لیے ہے کہ سمدری علاقے میں جو بھی گیا وہ واپس کبھی نہیں آسکا آ جاتا ہے کہ سمدری علاقے میں پہنچتے ہی ہوائی جازوں کے تمام برکی آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس سمدری علاقے میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں حیرانی کے بات یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ جہاز ریڈار پر بھی نظر نہیں آتے جبکہ یہی سرتیال بحری جازوں کے ساتھ بھی ہے بحری جہازوں کے بھی تمام آلات جام ہو جاتے ہیں اور جہاز کا کنٹرول پائلٹ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور جہاز پر کہاں چلے جاتے ہیں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں کوئی بھی واپس نہیں آسکا جس سے دنیا کو پتا چلتا ہے کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے جو ان جہازوں کی تباہی کا بحث بنتا ہے حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جو جہاز بھی ان غائب شدہ جہازوں کو ڈوننے نکلا وہ بھی کہ بھی واپس نہیں آسکا آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ سب جانے گئے لیکن ویڈیو میں آگے جا کر ایک اندازہ کے مطابق تقریباً پچاس سے زائد بحری جہاز جبکہ بیس سے زیادہ تیارے یہاں اس پرسرار سمندری خطے میں اب تک ترائب ہو چکے ہیں جن کا دنیا کو ابھی تک کوئی ملبا یا کوئی سراغ تک نہیں مل سکا جبکہ اس پرسرار سمندر میں کئی ایسے واقعات و حادثات بھی ہو چکے ہیں جن کا دنیا کے پاس کوئی ریکارڈ تک موجود نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تقون کا رقبہ بازابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پانچ لاکھ سکوائر میل پر برمودہ، فلوریڈا اور پیروٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اس پرسرار سمندری خطے میں حادثات کیسے پیش آئے اور اس تقون کو غیر معمولی شہرت کیسے ملی اور یہ بھی جانیں گے کہ سمندر کی سائنسی اور غیر سائنسی حقیقت کیا ہے اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں انیسویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی بھی دریافت کیا گیا جس کی وجہ آج تک سامنے نہیں آسکی دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا یو ایس ایس سائیکلوگ بھی اس خطے میں انیس سو اٹھارہ میں گم ہو گیا تھا جس کا سراغ آج تک نہیں ملا مگر اس وقت لوگوں نے اس واقعہ پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی حالانکہ اس جہاز میں موجود تین سو افراد بھی غائب ہو گئے تھے اسی طرح انیس سو اکتالیس میں یو ایس نیوی کا جہاز یو ایس ایس جس پر اٹھاون لوگ سوار تھے اس سمندری علاقے سے گزرتے ہوئے غائب ہو گیا اسی طرح کے دو اور جہاز جو اس جہاز کے ساتھ تھے وہ بھی غائب ہو گئے مگر اس علاقے یعنی برمودہ ٹرائنگل کو دسمبر انیس سو پنتالیس میں اس وقت شہرت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ نمبر انیس جو کہ یورٹ ارپیڈو بمبار تیاروں پر مشتمل تھی جن کی دادات پانچ تھی اٹلانٹیک میں معمول کے تربیتی مشن پر نکلی اور برمودہ ٹرائنگل کے علاقے میں ان پانچوں جہازوں کا رابطہ اچانک کنٹرول ٹاور سے منکتہ ہو گیا اور پائلٹ نے آخری بار جو بات چیت کی اس کے مطابق جہاز کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور جہاز ان کی مرضی کے بغیر کسی اور سمت میں جا رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے اور پھر اچانک جہازوں کے تمام برکی علاق نے کام کرنا چھوڑ دیا حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جی پانچوں جہاز ریڈار سسٹم پر بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور پھر پانچوں جہاز اچانک کہیں غائب ہو گئے ان پانچوں جہازوں کی تلاش میں ایک اور جہاز روانہ کیا گیا لیکن وہ جہاز بھی برمودہ ٹریانگل کے علاقے میں کہیں غائب ہو گیا تیاروں کا ملبہ یا عملے کے چودہ ارکان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ کہاں گئے اس کے بعد ریسکو آپریشن کی خصوصی ٹیم نے مسلسل دس روز تک ان گمشدہ جہازوں کو ہر جگہ تلاش کیا مگر کوئی سراغ نہ مل سکا اسی دوران لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئیں کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھوننے والے تیاروں میں سے ایک اور تیارہ بھی غائب ہو گیا ہے اس واقعہ نے پوری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور برمودہ ٹریانگل کی پرسراجیت میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس کے بعد امریکی حکومت نے رسکو آپریشن بھی معتل کر دیا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کو دریافت کرنے والے کرسٹوفر کلمبس جب پندروی صدی کے آخر میں دنیا کے گت چکر لگانے نکلے تو اپنے سفر کے دوران اس سمدری علاقے سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہاں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی اور ہمارے کتب نوانے کام کرنے بھی چھوڑ دیا ہے پھر انہوں نے وہاں ایک آگ کا گولہ بھی دیکھا یہ وہ واقعات ہیں جن کا ذکر کلمبس نے اپنی کتاب میں کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ برمودہ ٹرائنگل کی پرسراریت کو کرسٹوفر کلمبس نے بھی پندروی صدی میں محسوس کر لیا تھا اٹھارہ سب بہتر میں نیو یوک سے ایک میری لس نامی ایک بحری جہاز نے یورپ کا سفر شروع کیا اس جہاز میں تجارتی سامان کے علاوہ تین تیس مسافر بھی سوار تھے میری لس نامی اس جہاز کے ایک ہفتے بعد ڈگریشیا نامی ایک اور جہاز بھی اسی راستے سے روانہ ہوا اور بیس دن کے سفر کے بعد جب ڈگریشیا بہرکیانوس میں واقع ایزورس اور پرتگال کے درمیان تھا تو ڈگریشیا کے کپتان نے میری لسٹ کو سمندر میں بٹکتے ہوئے دیکھا اور جب قریب جا کر دیکھا تو جہاز میں سامان جون کا تون تھا لیکن اس جہاز میں موجود سارے مسافر پرسرار طور پر غائب تھے ڈگریشیا کا کپتان گبرا گیا کہ اس کھلے سمندر میں جہاز کا عملہ اور تین تیس مسافر کہاں چلے گئے کپتان نے حالات کو بھمتے ہوئے فوری طور پر اپنے جہاز کا راستہ بدلا اور دوسرے راستے سے نکل گیا اسی طرح 1948 میں بھی ایک کمرشل جہاز ڈی سی تھری جس پر 21 لوگ سوار تھے یہ جہاز بھی برمودہ ٹریانگل کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اچانک جہاز کے سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا پائلٹ کے آخری الفاظ کے مطابق جہاز کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے جہاز جس سمجھ میں جا رہا تھا اب وہ سمجھ بھی نظر نہیں آرہی اور جہاز کے چوروں طرف اچانک گہرے بادل چھا گئے جو جہاز کو کسی انجان سمجھ کی طرف دھکیل رہے ہیں اس دوران جہاز کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منکتہ ہو گیا اور جہاز اچانک کہیں غائب ہو گیا اسی طرح 1949 میں بھی برٹش جہاز سٹار ٹائگر بھی برمودہ ٹریانگل کے علاقے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منکتہ ہو گیا اور جہاز کہیں غائب ہو گیا اس کے علاوہ 1963 میں ایک بڑی ٹینکر شب جس پر 49 لوگ سوار تھے جب برمودہ ٹریانگل کے علاقے سے گزر رہی تھی کہ اچانک گپ ہدنیرہ چھا گیا اور یہ شب سمندر کی لہروں میں کہیں غائب ہو گئی جس کا آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا ایسے سیکڑوں واقعات اس خونی سمندر یعنی برمودہ ٹریانگل میں رانما ہو چکے ہیں اس کے بعد اس سمندری خطے یعنی برمودہ ٹریانگل کے بارے میں مختلف مضامین اور کتابیں شائع ہوئیں جیسے کہ چارلیس برلیٹیز کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودہ ٹریانگل نے اس خطے کو دنیا بر میں شہرت دلا دی اس کتاب کی تیس زبانوں میں دو کروڑ سے زائد کافیاں فروخت ہوئیں اور اس پرسرار میمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہیں اس کتاب میں برمودہ ٹریانگل کے بارے میں قدرتی اور معورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ برمودہ ٹریانگل کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے اس کے علاوہ برمودہ ٹریانگل کے حوالے سے مختلف تھیوریز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں نے اس جگہ کو کیسے کیسے اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس تھیوریز کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں غیر سائنسی تھیوریز کے بارے میں غیر سائنسی تھیوریز میں بھی تین کیٹیگریز ہیں نمبر ایک پر ہے ایلین یعنی خلائی مخلوق اس تھیوریز کے مطابق ایلین یعنی خلائی مخلوق ہماری زمین پر یو ایف او کے ذریعے اترتے ہیں اور ٹھیک اسی برمودہ ٹریانگل کے مقام پر سمندر کے نیچے انہوں نے قید کی ہوئے لوگوں کو رکھا ہے اور اس سمندر یعنی برمودہ ٹریانگل کے نیچے انہوں نے ایک بڑا شہر بھی آباد کر رکھا ہے جہاں ان خلائی مخلوق کا آنا جانا لگا رہتا ہے اسی لئے وہ کسی انسان یا انسانی جہاز کو اس طرف نہیں آنے دیتے جو آ جاتا ہے اسے تباہ کر دیتے ہیں نمبر دو وارن پول تھیوری اس تھیوری کا مطابق یہاں وارن پول ہے یعنی ایک ٹنل ہے جہاں پانی پوری قوت سے جہازوں کو اپنی جانب کھینچ کر سمندر کے نیچے کسی اور جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا نمبر تین دجال تھیوری یہ تھیوری مسلم ریٹر کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ اس جگہ پر دجال قید ہے اور اسی جگہ سے اسے واپس دنیا میں آنے کا خروج ملے گا جیسا کہ اسلامی تاریخ اور مختلف حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے لیکن کسی بھی حدیث میں دجال کا وسطی امریکہ میں واقعی کسی بھی جزیرے میں چھپے ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جبکہ کچھ مذہبی اسکالور کہتے ہیں کہ دجال یہی برمودہ ٹرائینگل میں موجود ہے اور وہ یہاں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور ایک مخصوص موقع پر سامنے آئے گا ان کے مطابق جہازوں کو تباہ کرنا دجال کی ہی کارستانی ہے بہرحال حقیقت کیا ہے کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں معزز دوستو اس کے علاوہ بھی بہت ساری غیر سائنسی تھیوریز وقفے وقفے سے دنیا میں سامنے آتی رہیں اور یہ غیر سائنسی تھیوریز لوگوں میں کافی مقبول ہوئیں کیونکہ انسان تجسس، حیرت انگیز واقعات اور پرسراریت کو سننا چاہتا ہے اور اسی طرح کی تھیوریز لوگوں میں بہت جلد مقبول ہو جاتی ہیں اور لوگ ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں دوستو ان تھیوریز خاص طور پر دجال والی تھیوری پر تفصیل سے بات کرنا یہاں اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے تاہم بہت جلد ہم اس موضوع پر ایک تفصیلی ویڈیو بنانے والے ہیں جس میں ہم پوری تحقیق کے بعد دجال کے حوالے سے حقائق آپ کے سامنے لائیں گے لہٰذا اس آنے والی ویڈیو کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے اب بات کرتے ہیں جدید سائنسی تھیوری کے بارے میں ہم یہ بھی جانے گے کہ اس پرسرار سمندری خطے یعنی برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں سائنسدان کیا کہتے ہیں سائنسدانوں نے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں تہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوشن کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات بھی پیش کیے مثال کے طور پر دوزار سولو میں کولوراڈو یونیسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعوی کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے شش پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور تیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں کولوراڈو یونیسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شش پہلو بادل پینسٹھ میل فی گھنٹک کی رفتار سے چلنے والی ہوایں پیدا کرتے ہیں جو ہوای بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور فضائی تیاروں کو سمندر میں گرا دیتی ہیں سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کبھی استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھک کیا اور شش پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 328 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھ سکتے انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوای بموں کی طرح کام کرتے ہیں وہ ہوا کے دماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر اسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں اور انہی لہروں کی وجہ سے جہاز تباہ ہو جاتے ہیں جبکہ اسی سال ناروی کی ارکیٹک یونیسٹی کے ماہرین نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس پرسراریت کے پیچھے ہو سکتی ہے اس سائنسی تھیوری پر دنیا کے بڑے بڑے اور نامور سائنسدار بھی متفق ہیں کہ میتھین گیس کی موجودگی ہی جہازوں کی تباہی کی وجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے اور اسی کے باعثی تیارے اور جہاز تباہ ہو کر غیب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر توفانی کیفیت پیدا کرتی ہے جس سے تیارے سمندر میں گر جاتے ہیں دوسری جانب 2017 میں اسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدار کارل کرون نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بہری جہازوں اور تیاروں کے بغیر کسی سوراک کے غیب ہونے کے پیچھے کسی خلائی مخلوق یا ایٹلانٹس کے گمشدہ شہر فائر کرسٹل کا ہاتھ بلکل نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشد گیاں مورائی مخلوق کی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتی ہیں اور اگر اس تن ادبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اسی طرح بہری اور ہوائی جہاز اتنی ہی تعداد میں غیب ہوتے رہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون پانچ لاکھ سکوئر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے ان کے بقول جب آپ وہاں غیب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطک کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے اسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ نمبر انیس کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا جس کا عملہ بھی نشے میں دد تھا اس کے علاوہ 2018 میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیپنٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سمندری تکون کا راز وہاں کی سو فٹ بلند اور تیز ترین لہروں میں چھپا ہوا ہے تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودہ ٹریانگل کے اسرار کی وضاحت تند اور تیز لہروں سے ہی ممکن ہے محققین نے اس مقصد کے لیے طفانی لہروں کو لیبارٹری میں تیار کیا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی جبکہ ان کی ہنچائی سو فٹ تک تھی اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طفانی لہریں قرار دیتے ہیں تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز یو ایس ایس سائیکلوک کا مادل بھی تیار کیا تھا پانچ سو بیاریس فٹ کے اس بحری جہاز کا ملبع کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں آج تک کچھ معلوم ہو سکا تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں تین مختلف اطراف سے شدید طفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فرام کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بھی بڑے بحری جہاز کو ڈوب ہو سکتی ہے جیسا کہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کے دوران اس کی کامیاب ازوائش بھی کی گئی معزز دوستو سائنسدانوں اور مہرین نے ہر قسم کی تحقیق کی مگر کسی بھی تحقیق میں آج تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آسکا کہ اگر بادل یا لہریں جہازوں اور تیاروں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں تو ان جہازوں کا ملبہ آخر کہا جاتا ہے سالوں گزرنے کے باوجود وہ ملبہ کیوں نہیں ملتا اگرچہ دنیا میں سمندری اور فضائی حدثات اپنا وجود رکھتے ہیں دنیا کے باقی سمندری خطے میں اگر کوئی جہاز غائب ہو جائے یا تباہ ہو جائے یا پھر کہیں ڈوب جائے تو اس کا ملبہ دنیا کی نظروں سے کبھی اوجل نہیں رہ سکتا وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے لیکن برمودہ ٹریانگل میں غائب ہونے والے جہازوں کا ملبہ اتنے سال گزرنے کے باوجود آج تک کیوں نہیں مل سکا آج کی جدید سائنس اور ٹکنالوجی اس سوال کا جواب دینے سے مکمل طور پر کاثر ہے ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق اس پرسرار اور خونی سمندری خطے یعنی برمودہ ٹریانگل میں ہر سال عوستان چار تیارے اور بیس بحری جہاز پرسرار طور پر گم یا پھر غائب ہو جاتے ہیں جن کا نام و نشان تک نہیں ملتا دنیا کے یہ پرسرار سمندری خطہ یعنی برمودہ ٹریانگل آج کے دور کی جدید سائنس کے لیے ایک میمہ بنا ہوا ہے یہ ایک ایسی گتھی ہے جو ابھی تک سلج نہیں سکی کونشویلی کے معزز دوستو برمودہ ٹکون یا برمودہ ٹریانگل نامی یہ خطرناک اور خونی سمندری خطہ جو کہ کئی بحری اور ہوای جہازوں کو نکل چکا ہے کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کسی لگی آپ ان حادثات کو کس تھیوری سے دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان جہازوں کے غائب ہونے کے پیچھے کسی خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے یا پھر کہیں دجال کا اور یا پھر آپ سائنسدانوں کی رائے سے متفق ہیں اس بارے میں اپنی قیمتی رائے اور خیالات سے ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر نئی آنے والی انٹرسٹنگ اور انفرنومیٹو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ملتے ہیں بہت جلد